اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عائشہ اسلامی کھیسٹرے کی پیاری بہنوں اور بھائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام طریفے اللہ کے لیے وہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریف نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں برکتیں اور سلامتیں نازل فرما آمین میری بہنوں اور بھائیوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ربی الاول کی پہلی رات ان کے چاند رات کا خاص عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں تو سب سے پہلے آپ کو ربی الاول کا چاند مبارک اور اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ یہ چاند ہمارے لیے حیر و آفیت اور برکت کا باعث بنیں آمین میری بہنوں اور بھائیوں ربی الاول کا مہینہ بہت ہی زیادہ بابرکت باسادت رحمتوں اور برکتوں والا خاص مہینہ ہے اس مہینے کی اہمیت بارہ ربی الاول کی تاریخ سے ہے جو انسانی تاریخ کا عظیم ترین دن ہے اس دن کو شان شایان طریقے سے ہراجِ عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ پوری انسانی برادری اور انسانیت کو دنیا اور آخرت کی بلائی کے حسین طور طریقوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے آئینے میں آہذ کرنے پر گزارنا چاہیے ہر جشنِ حشی ہر جلسہِ ملات بامقصد اور مصرخ ہونا چاہیے تمام مسلمانوں کو اس دن کی اہمیت کا احساس کرتے ہوئے گزشتہ کا احتساب اور آئندہ کا لاحِ عمل تیار کر کے فلاح اور اصلاحِ انسانیت کے لیے ایک نیت جوش اور جذبے کے ساتھ مشہول ہونا چاہیے اس طریقے کے تمام جلسوں ملات اور استماعات میں سرکارِ دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی، سیاسی، معاشی، معاشرتی اور آئلِ زندگی کے تبناک گوشوں کو اجاگر کر کے اور بیان کر کے عوام الناس کو بامقصد عملی زندگی گزارنے کا آغازِ سبق دینا چاہیے سرکارِ دو جہاں کی رحم دلی، امن تلبی، احترامِ انسانیت، حقوق اللہ، حقوق العباد، تبلیغِ اسلام اور سماجی بائیکار، کافروں اور مشرقوں کے ظلم و ستم، اناد اور دشمنی کی ترہاں ترہاں کی عذیت اور فتنہ فساد جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کرتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رواداری، مساوات، عورتوں کی حقوق اور احترام، بچوں کی تعلیمی تربیت اور ذہنی تعمیر، حق کی پاسداری، برائیوں کے بیچ کنی کے حسین طریقے، پروسیوں کی حقوق وغیرہ پر روشنی ڈالنی چاہیے ان تمام بیان کو بیان کرنا بہت ہی ضروری ہے تاکہ آج کے بٹکے ہوئے انسانوں کو تباہ ہوتے سماج، معاشرے کو صدارنے کے لیے سچا جذبہ میں اثر آسکے اور عظمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی اجاگر ہو اور دگر اقوام پر بھی اچھے اثرات مرتب ہوں میری بہنوں اور بھائیوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستوں پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنائیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک سچے مسلمان بن کر اور اسلامی تعلیمات، آداب اور احلاق کی عملی زبان تبلیغ میں کسی قسم کی ہچکچاہت محسوس نہ کریں بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی اور مدنی زندگی اگر سامنے رہے تو تمام مسائل حل ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ہر عید ملاد النبی کے موقع پر تمام مسلمانوں کو نیا عظم، نیا حنصلہ اور عملی جذبہ اتا فرما کر سنتِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آئینہ بنائے آمین میری بہنوں آج آپ کے ساتھ ربی الاول کی پہلی رات کا ایک خاص عمل اور وظیفہ شیر کرنے جا رہی ہوں یعنی کہ یہ عمل بالحصوص ربی الاول کی چاند رات کا عمل ہے اس میں آپ نے جو عمل جو وظیفہ کرنا ہے وہ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے جا رہی ہوں جس کی برکت سے آپ کو سات سو سال کی عبادت کا عجر ملے گا پھر آپ اللہ رب العزت کے ذات سے جس جائز حاجت کے لیے دعا مانگیں گے آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی میری بہنوں اور بھائیوں ربی الاول کی پہلے شب یعنی کہ چاند رات یا پھر پہلے دن دو رکت نماز نوافل اس طرح لازم پڑھ لیں اس طرح آپ کی نیکیوں میں بڑا ہی اضافہ بڑا ہی آپ کو عجر و ثواب حاصل ہوگا اور جب آپ نئے چاند کا نئے مہینے کا آواز اللہ کے ذکر سے کریں گے تو آپ کا آنے والا دن آنے والا مہینہ آنے والا سال بڑا ہی برکتوں عظمتوں مالا ہوگا تو میری بہنوں اس کے لیے جو آپ نے دو رکت نماز نوافل پڑھنے ہیں ان کا طریقہ کارڈ اب آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں تو میری بہنوں اس کے لیے آپ نے پہلی شب یا پھر ربی الاول کے پہلے دن یعنی یکم ربی الاول کے دن یہ دو اوقات ہیں ان دو اوقات میں آپ نے یہ دو رکت نماز نوافل لاصم پڑھنے ہیں اور یہ نوافل آپ نے رضاِ الٰہی حاصل کرنے کے لیے نیکیاں اکٹھی کرنے کے لیے عبادات کا عجر حاصل کرنے کے لیے کرنی ہیں اس کے لیے آپ نے دو رکت نماز نوافل پڑھنے ہیں اور آپ نے پہلی رکت میں صورت فاتحہ کے بعد سات مرتبہ صورت احلاص پڑھنی ہیں اور دوسری رکت بھی اسی ترتیب سے کہ صورت فاتحہ پڑھنے کے بعد سات مرتبہ صورت احلاز پڑھیں اور جب آپ یہ نوافی ادا کرنے تو پھر اسی جگہ جائے نماز پر بیٹھ کر ایک سو مرتبہ استغفار پڑھنی ہے اپنے گناہوں پر ندام ہونا ہے پھر آپ نے ایک سو مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس پر درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے جب آپ یہ تینوں عمال ان کے دو رکت نماز نوافی ایک سو کی تسبیح استغفار کی اور ایک سو مرتبہ درود پاک پڑھنے تو پھر آپ نے رات کے وقت سجدے کی حالت میں اللہ رب العزت کی ذات سے حسوسی دعا مانگنی ہے کہ مولا میرے تمام گناہوں کو معاف فرما اور میری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور میری توبہ استغفار کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور آئندہ بھی مجھے توبہ استغفار کرنے والا بنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس پر درود پاک کا نظرانہ پیش کرنے والا بنا ہمیں پانچ وقت کا نمازی بنا اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما اور ہمارے اس ذکر کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرما انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے رب کریم آپ کو بہت ہی زیادہ عجر و ثواب عطا فرمائیں گے آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا اور آپ اللہ سے جس جائز حاجت کے لیے دعا مانگیں گے آپ کی وہ دعا ضرور پوری ہوگی تو میری بہنوں آپ پہلی شک یا پھر یکم ربی الاول کے دن یہ دو رکت نماز نوافل پڑھ کر یہ دو تسبیحات لازم پڑھ لیں اور پھر آپ کسی بھی جائز حاجت اور مقصد کے لیے اللہ رب العزت کی ذات سے رو رو کر گر گر آ کر نہائیت آجزی انکساری کے ساتھ سجدے کی حالت میں دعا مانگیں انشاءاللہ سجدے سے سر اٹھاتے ہی رب کریم آپ کی ہر دعا کو قبول اور منظور فرما لکا میری بہنوں اگر آپ کسی بھی عمل کو کسی بھی وظیفے کو کامل یقین سے کریں گے تو آپ کو اس عمل کے کرنے کا فائدہ ضرور ہوگا تو میری بہنوں اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں جزاک اللہ